بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبر میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے سردیوں میں انڈے بوائل انڈے کھانا کس کو پسند نہیں ہے گل سمجھا رہی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بوائل انڈے جب ہم کرتے ہیں ہمارے فیمل ممبران کسی کو ہاف بوائل پسند ہوتا ہے کسی کو فل بوائل پسند ہوتا ہے کسی کو نارمل بوائل پسند ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں اندر سے جو اس کی زردی ہے وہ ہارڈ ہونی چاہیے کوئی کہتے ہیں نرم ہونی چاہیے آپ اس مسئلے کا حل کس طریقے سے جھوڑیں انڈے کتنے منٹ میں بوائل ہوتا ہے اور فٹا فٹ سے آپ پورے فیملی ممبران کو کس طریقے سے خوش کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں ٹیپس دینے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے کتنے منٹ میں انڈا بوائل ہوتا ہے اور کس کنڈیشن میں ہوتا ہے چھ منٹ میں سات منٹ میں آٹھ منٹ میں اس کے ساتھ کا ہم نے ایک پین لے لیا فلیم کو آنٹ کر لیا اس کے اندر ہم شامل کریں گے سب سے پہلے ایک جھگ پانی کا کیونکہ ہم انڈے تھوڑے سے زیادہ بوائل کر رہے ہیں اس کو بوائل آنے دیا کرے پہلے ہم کیا کرتے ہیں مغضرف کرنا کیم رے پانی چکیا پان میں پانی ڈالا پہ چندے دب پہ اوپر رکھ دیا ایسے نہیں ہے بھائی اس کو پراپر طریقے سے بوائل آنے کا بیٹ کریں اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے وان اینڈ ٹو ٹی سپون ٹھیک ہو گیا اور اس کو بوائل آنے کا بیٹ کریں گے جب یہ بوائل آنے شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم جا ڈالیں گے پانی کو بوائل آنے شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے اسیتے ہوئے بھبے ہم نے یہاں پہ یہ کلاک کہہ لیں ٹیمپس کہہ لیں یہاں پہ ساتھ رکھ لیا ہم آپ کو آج بتائیں گے آپ کی فیملی کو کون سے ممبر کو کتنے منٹ کا اوپلاو انڈا چاہیے کون سے انڈا ٹیسٹول ہوگا کون سا ٹیسٹول نہیں ہوگا مکمل بتانے لگاؤں ٹائم پہ ساتھ رکھ لیا سب سے پہلے ہم اس میں انڈے ڈالیں گے یہ دو دو چار دو چھے اور دو آٹھ انڈے بوائل کریں گے اللہ کا نام لے کے اس کے اندر ہم اس طریقے سے انڈے آرام سے ٹرکھ دیں گے چھوڑ دیں گے اور چھے منٹ تک بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے میڈیم فلیم پہ ٹھیک ہو گیا چھے منٹ کے بعد آپ سے ملیں انڈوں کو بوائل ہوتے ہوئے چھے منٹ ہو گئے ہیں چھے منٹ کے بعد میڈیم فلیم رہا ہم ایک انڈے کو نکال لے لگے ہیں بقائے انڈے ہم نے نہیں نکال لے ایک انڈہ نکال کے یہاں پہ چل پانی ہے اور اس کو اس طریقے سے ہم ٹھنڈے پانی میں سے نکال لیں گے کچن ٹاول سے کسی بھی کپڑے سے صاف سے اس کو ہم اس طریقے سے پونچ لیں گے پونچنے کے بعد ہم مرکر لے لیں گے اس کے اوپر ہم چھے لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اس طریقے سے چھے لکھ دیں گے یہ ہم نے چھے منٹ وائل کیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ رکھ دیں گے آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کریں گے اب دوسرا انڈا ہم سات منٹ کے بعد نکال لیں گے تیسرا انڈا آٹھ منٹ کے بعد نکال لیں گے اور چوتھا انڈا نو منٹ کے بعد پھر داس منٹ کے بعد پھر یارہ منٹ کے بعد اس طریقے سے انڈے نکال لیں گے ٹھنڈے پانی میں ڈالتے رہیں گے اس کے اوپر نمبر لکھتے رہیں گے کون سا انڈا کتنے منٹ وائل کیا ہم نے ایک ہی پتر میں وائل کر رہے ہیں جنجٹ بھی نکال رہے ہیں سمجھا رہی ہے سات منٹ کے بعد ایک انڈا اور نکال لیں گے یہ سات منٹ میں وائل کیا ہوئے ٹھیک ہو گیا کھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں اب آٹھ منٹ کے بعد نکال لیں گے اس کو نکال دیں اس طریقے سے چھے طریقے سے پونچ لیں اور اس کے اوپر سات منٹ لکھ دیتے ہیں اس طریقے سے آپ ٹینشن نہ لیا کریں جس جون سا انڈا جس فیملی کو پسند آئے گا اس حساب سے آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں اگر مختلف لوگ مختلف قسم گھنڈا پسند کرتے ہیں ایک ہی پتر میں ڈالیں ایک چھے منٹ کے بعد نکال لیں ایک آٹھ منٹ کے بعد نکال لیں ایک سات منٹ ٹینشن ہی کوئی نہیں یہ نہیں جی آٹھ منٹ کے بعد ایک گھنڈا نکال لیں لگے ہیں ایک تھنڈے پانی میں ڈالنے لگے ہیں پھر اسی پراسیس سے ایک تھنڈے پانی میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے لگے ہیں واش کر کے اس کے اوپر آٹھ میٹھ لکھنے لگے ہیں میں تمام انڈے جو ہمارے پاس پانچ انڈے مزید بچتے ہیں میں اسی پراسیس سے گزاروں گا یہ دیکھیں اس کے اوپر ٹائمنگ لکھتا رہوں گا یہ آٹھ میٹھ میں بوائل ہوئے تمام انڈے اسی طریقے سے ایک منڈ کے بعد نکالتا رہوں گا ٹھنڈے پانی میں ڈالتا رہوں گا نمبرنگ دیتا رہوں گا اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں یہ لے جی لاسٹ انڈا بچ گیا اور یہ تیرہ منڈ میں یہ بوائل ہو گیا اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں یہ دیکھ لیں میں یہاں نمبرنگ لکھتا رہا ہوں کون سا انڈے کو کتنے منڈ بوائل کیا ٹھیک ہو گیا اس کو ساف کر لیں اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر لکھ دیں نمبر یہ باران منڈ میں ہوا اور یہ تیرہ منڈ میں ہوا ٹھیک ہو گیا اب میں یہ چیزیں سائٹ پہ کر دوں آپ کو چھیل کے ان کی کنیشن دکھاتا ہوں ڈالی stagesہ سب سے پہلے ہم چھے نمبر انڈا چیلتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو چھے منڈ میں توپنے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو چھیل لیتے ہیں چھے منڈ میں توپنے ہوا یہ انڈا یہاں پہ آ گیا اس طریقے سے گرچپ سے رکھتے جائیں گے جو ف�تم ہم اسے پ quant easier کو توڑ کریں اس طرقے سے چھیل لیں، تمام ڈے ہم اس طریقے سے چھل لیتے ہیں نمبر ویس ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ کو چھے منٹ والا انڈے کا کنڈیشن دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھے منٹ میں بوائل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کنڈیشن دیکھ رہی ہے ہائے 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 سردیاں چسکے اب یہ ہے چھے منٹ والا یہ سات منٹ والا یہ دیکھئیamarا اب ہم اس کو یہاں پہ کٹیں گے یہ آٹھ میٹ والا یہ آٹھ میٹ میں بوائل ہوا دل سمجھا رہی ہے ایسے سیٹ کر دیں گے اس کو یہ آٹھ میٹ میں بوائل ہوا یہ نو میٹ میں بوائل ہوا دیکھیں کلر چینج ہوتا جا رہا ہے زبیوں کا اندر سے یہ دیکھیں یہ نو میٹ میں بوائل ہوا یہ داس میٹ میں بوائل ہوا دیکھئے گا اس طرح سے یہ گیارہ میٹ میں بوائل ہوا دیکھئے گا یہ والا انڈا ہمارا بارہ میٹ میں بوائل ہوا آپ نے مجھے کومنٹ بکس میں بتانے ہیں کہ آپ کو کتنے میٹ بوائل ہونے والا انڈا آپ کو پسند ہے ہارڈ والا یہ اس طرح سے نرم والا ٹھیک ہو گیا یہ لاسٹ میں تیرہ میٹ میں بوائل ہوا دیکھئے کلر ڈل سمجھا رہی ہے اس کے اوپر اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے نمک ہلکا ہلکا جتنا آپ کو پسند ہے یہ ڈالیں گے یہ اس طریقے سے نمک اس طریقے سے ڈالیں گے بلیک پیپر ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہلکی ہلکی چسکے باستے یہ بلیک پیپر ڈالیں گے سردیوں میں انجوائے کریں گے اور آپ کو اگر ہمارا یہ طریقہ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا انڈے وائل کرنے کا اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا جس طریقے سے آپ سے یہ ٹرکس اینڈ ٹیپس شیئر کی اچھی لگی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بلیکن کی بٹن کو دبا دیا کریں شیئر کر دیا کریں دھوہوں میں یاد رکھا کریں اور کمیٹ بکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کتنی مٹ کا انڈا وائل کیا وہ پسند آتا ہے مجھے اور میٹ ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ